حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نے ایک خوبصورت پرندہ خریدا وہ جب چہ چاہتا تو نہایت دل فریب اور خوش مزاج آواز سے وہ شخص بہت مسرور ہوتا گویا اس پرندے کی آواز بہت ہی سریلی اور پیاری تھی ایک دن اچانک اس پنجرے کے پاس اسی کے جیسا ایک اور پرندہ آیا اور اپنی زبان میں کچھ باتیں کی اور چلا گیا پنجرے میں موجود پرندہ بلکل خاموش ہو گیا گویا ایسا ہو گیا جیسے وہ گنگا پرندہ ہے اس کے مالک نے دو تین دن انتظار کیا مگر پرندہ بلکل خاموش رہا وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اس پرندے کو پنجرے سمیت لایا اور شکایت کی یہ بہت مہنگا پرندہ خریدا تھا میں نے اس کی آواز مجھے بہت مسرور کرتی تھی مگر اب نہ جانے کیا ہوا کہ بولتا ہی نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام جو جانور چرین پرند سب کی بولیاں جانتے تھے نے اس پرندے سے پوچھا کیا وجہ ہے جو تم خاموش ہو گئے ہو وہ پرندہ عرض گزار ہوا اے اللہ کے برحق نبی یہ شخص سمجھتا ہے میں خوش ہو کر چہ چاہتا ہوں مگر حقیقت یہ ہے کہ میں دیگر آزاد پرندوں کو دیکھ کر روتا ہوں کہ اے کاش میں بھی آزاد ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا مگر یہ میری زبان نہیں سمجھتا تو یہ خیال کرتا ہے کہ جیسے میں بہت خوشی سے گنگنا رہا ہوں پھر ایک دن میرا ایک ہمجنس میرے پاس آیا اور کہا کہ یہ شخص تیری زبان نہیں سمجھتا بلکہ سمجھتا ہے کہ تو بہت سریری آواز کے ساتھ خوشی خوشی چہ چاہا رہا ہے اگر تم اس کی قید سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو رونا چھوڑ دو بولنا فریاد کرنا بھی چھوڑ دو کہ اس پر تمہارے الفاظ اثر ہی نہیں کرتے کیونکہ یہ تمہارے درد کو سمجھ ہی نہیں سکتا بس پھر کیا تھا میں تب سے خاموش ہو کر سبر کر رہا ہوں حضرت سلمان علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ پنجرہ کھول دو اور اس کو آزاد کر دو کیونکہ اب یہ پنجرے میں کبھی نہیں بولے گا اس شخص نے کہا اگر اب یہ خاموش ہی رہا تو بلا وجہ اس کو رکھ کر میں کیا کروں گا لہذا اس نے سلمان علیہ السلام کے حکم کی اتباہ کرتے ہوئے پنجرہ کھول دیا وہ پرندہ فوراں اڑ کر درخت کی شاخ پر بیٹا اور اس شخص کو دیکھ کر کچھ چہا کر اڑ گیا اس شخص نے حضرت سلمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا کہہ کر گیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ اگر تو بھی اپنے غموں اور مسائب سے آزاد ہونا چاہتا ہے تو خاموش ہو جاؤ اور صبر کر کسی سے کچھ شکایت نہ کر تو تجھے بھی ایک دن سارے غموں سے نجات مل جائے گی اگر آپ لوگوں بھی اپنے غموں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو خاموش کر لو اور صرف اللہ سے لو لگا لو تمہاری سارے غم ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی موسیقی